بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی پھر پاس کچھ سوالات ہیں اور کچھ مسائل ہیں ٹراؤزر کے متعلق ہے ٹراؤزر کتنا کھلا ہونا چاہیے اس کا پرفیکٹ سائز کیا ہوتا ہے آسن کیوں پھٹتی ہے گلائیں کیوں ٹھیک نہیں بنتی رنڈی کیوں کھچتی ہے تو آج ہم باری باری سب کو ڈسکس کریں گے تو وقت کو ضائع نہیں کرتے مین بات جو ہے وہ ہم کرتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلی بار ٹراؤزر کا پرفیکٹ سائز کیا ہوتا ہے ہر بنے کی اپنی چوائز ہے آپ نے اپنی چوائز کے مطابق کھلا تنگ جتنا آپ رکھنا چاہے رکھ سکتی ہیں یہ میں آپ کو پرفیکٹ سائز جو ہے اس کا بالکل بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ اکثر سمارٹ ہوتی ہیں کچھ ہلدی ہوتی ہیں کچھ بہت زیادہ فیٹنگ میں ٹراؤزر ڈالتی ہیں تو وہ آپ نے اپنے حساب سے اس کو کٹنگ کرنا ہے یہ میرے پاس جو ٹراؤزر ہے تقریباً دس سے گیارہ انچز کی میں نے کھلائی رکھی ہوئی ہے یہ میری اپنا ٹراؤزر ہے اگر آپ اسے تنگ کرنا چاہیں تو آپ اسے اتنا بھی کر سکتی ہیں اتنا بھی کر سکتی ہیں اور اتنا بھی کر سکتی ہیں دوسری بات آسن کیوں پھٹتی ہے دیکھئے آسن اس لیے پھٹتی ہے وہ آپ کا جسم بھارا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو ریڈی میٹ ٹراؤزر ہم لیتے ہیں یہ جو میرا سائز بنا ہوا ہے یہ ایک نارمل سا سائز بنا ہوا ہے یہ سمارٹ کا ٹراؤزر ہے اور میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں دیکھیں میں نے اس کو تقریباً سولہ رکھا ہے اور یہ جو سائز میں نے رکھا ہے اکثر ریڈی میٹ ٹراؤزر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تو اکثر آپ کا یہاں سے گھیر جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے یہاں کا گھیر کھلا ہونا چاہیے اوپر سے جتنا بھی تنگ ہو تو آپ نے جب اس کو سلائی کرنا ہے تو آپ نے اپنے گھیر کو یہاں سے کھلا رکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے پہلے ڈیٹیل میں پریکٹیکل کر کے دکھایا ہوا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی میانییں کندییں جو ہیں وہ یہاں اس حصے پر اتنی اتنی حصے میں ڈلتی ہیں جس سے یہاں کا گھیر کھلا ہو جاتا ہے آسن اس لئے پھٹتی ہے کیونکہ ایک تو آسن ہوتی ہے تنگ چھوٹی آسن ہوتی ہے آپ کی اس لئے وہ اوپر کو چڑھتی ہے اور وہ پھٹتی ہے دوسری بات آپ نے آسن جو ہے وہ زیادہ تنگ نہیں رکھنا اپنا چھوٹا نہیں رکھنا اور یہاں سے جو گھیر ہے آپ کا وہ آپ نے تنگ نہیں کرنا پرفیکٹ سائز جو آسن کا میں رکھتی ہوں وہ تقریباً تیرہ انچ ہوتا ہے یہ ایک نارمل سائز میں آپ کو بتا رہی ہوں تقریباً اگر آپ سمارٹ ہیں یا نارمل ہیں تو دونوں کا ایک ہی سائز بنتا ہے اگر زیادہ موٹی ہیں تو پھر آپ سونہ تک اس کو کر سکتی ہیں لیکن جیسا مگر آپ کا نارمل سائز ہے تو پھر تیرہ انچ جو ہے آسن کبھی بھی نہیں پھٹتا اور اس کے بعد یہاں سے گھیر کھلا ہے وہاں سے تنگ ہے یہ کٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹراؤزر کی اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے میرے چینل سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہاں سے گھیر کو کھلا کرنا اور اوپر سے تنگ اگر آپ یہاں اور یہاں کا گھیر برابر رکھیں گی تو پھر آپ کا جو اوپر والا حصہ ہے جو یہاں سے ہوتا ہے وہ حصہ آپ کا ایسے کھلا کھلا اوپر سے بنے گا ٹراؤزر کی شیپ اچھی نہیں بنتی یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے ٹراؤزر کی شیپ میں کہ آپ کا یہاں اور وہاں کا جو حصہ ہے وہ بلکل ایک جیسا آپ نے اس کو کٹنگ نہیں کیا ہوا لیکن جب آپ اس کو یہاں سے ایسے گلائی میں ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں تو سائز یہاں سے بڑھ جاتا ہے اوپر سے کم ہو جاتا ہے تو ٹراؤزر کی شیپ جو ہے وہ فیٹنگ میں اور اچھی بنتی ہے دوسری بات ڈنڈی میں کھچاؤ کیوں بنتا ہے اچھا جی ایک بہن نے یہ بھی سوال کیا ہوا ہے کہ میرا ٹراؤزر جو ہے وہ سیدھا جاتا ہے دیکھیں ٹراؤزر جو ہے وہ سیدھے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے شلواریں گلائی میں بنتی ہیں ٹراؤزر کی کٹنگ میں نے بھی ایسے بلکل سیدھی کی ہوئی ہے یہ ایک سیمپل سا ٹراؤزر ہے یہ پینٹ پجاما نہیں ہے سیمپل ٹراؤزر ہے یہ شلوار بھی نہیں ہے ریڈی میں ٹراؤزر لے کے آئیں گے ان کی بھی کٹائیں ایسے بلکل سیدھی ہوتی ہے گلائی میں ٹراؤزر میں بنتے وہ شلواریں بنتی ہیں گلائی میں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈنڈی میں کھچاؤ کیوں بنتا ہے ڈنڈی میں کھچاؤ اس لئے بنتا ہے کیونکہ جب آپ سلائی لگاتی ہیں یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں تک لے کے جاتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے نیچے سے فولڈنگ بنانی ہے تو ایک طرف سے پانچہ اٹھ رہا ہے شلوار کا دوسری طرف سے وہ جو ہے جھک رہا ہے تو کھچاؤ کیوں بن رہا ہے جب آپ نے ڈنڈی لگانی ہے تو آپ نے ایسے شلوار کو پیمائش کر کے دونوں حصوں کو برابر کرنا ہے یہ جو آسن کی سلائی ہے یہ سلائی اور یہ سلائی برابر ہونی چاہیے اس کا مسئلہ یہاں سے بنتا ہے کہ آپ جب اس کو ترپائی بناتی ہیں تو اس کو برابر نہیں رکھتی پہلے دونوں پیسیز جو ہیں وہ ڈنڈی کی سلائی لگائیں اس کے بعد ان کو پیمائش کر کے جو آپ نے فولڈنگ بنانی ہے یا ترپائی بنانی ہے اس کو بعد میں کرنا ہے تو پھر آپ کی ڈنڈی میں کھچاؤ نہیں بنے گا اور پیمائش کر کے کرنا ہے آپ کی یہ دونوں حصے یہ آسن اور یہ پانچہ اس کی ڈنڈی جو ہے وہ ایکول ہونی چاہیے اگر ایسے ہوئی جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنا بھی فرق ہوا ڈنڈی میں یہ سلائی برابر آپ کی نہ ہوئی تو پھر ایک طرف سے اٹھے گا ایک طرف سے جھکے گا تو ایسے کھچاؤ بنتا ہے تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جس بین نے سوال کیا ہے کہ ٹراؤزر جو ہے وہ میرا سیدھا شیپ میں کٹنگ ہوتا ہے تو دیکھئے وہ سیدھا آپ بلکل ٹھیک کرتی ہیں ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ